اس کا کوئی وہ بھی ہے بلور صاحب کی انکوائری کب تک ہو جائے گی چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے کوئی ڈیڈ لائن دو تھا کہ لوگوں کو امید ہو کہ جی ابھی پتہ لگ جائے گا ہم نے جیسٹس صاحب سے ریکویسٹ کیا وہ انہوں نے ایک جیس صاحب کو نمزد کرنا ہے انشاءاللہ دو دن میں انشاءاللہ انکوائری ہو کے سامنے آ جائے گی میں ایک دو دن آپ کہہ رہے ہیں یہ بیسے کہہ رہے ہیں یا آپ کمیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سن رہے ہیں میں کہتا ہوں جو لوگ سنے انشاءاللہ میں اب سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ کون سے جیسٹس صاحب انہوں نے نامینیٹ کیا ہے کہ نہیں ہم نے ان سے ریکویسٹ کر رہے جو نمزد کریں گے تو دو تین دن تو لگیں گے بیانات لینے میں یعنی تب تک ظاہر بات ہے آپ کا یہی موقع ہے آپ کے پارٹی کا کہ جب تک اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ نہیں آئیں گے کوئی کچھ نہیں ہوگا کسی کے خلاف کوئی کامل نہیں ہوگا یعنی بلکل اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کیوں کہ ڈی آئی جی صاحب کے خلاف ایف آئی آر کٹیں دیکھو ان کا ایک ڈی آئی جی صاحب کے بارے میں ڈیمانڈ ہے ایک ان کی دیسٹرک دیسیو کے بارے میں ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ سی ایم صاحب ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے تو انشاءاللہ اسپیکشن ہم کریں گے جو ان کی ڈیمانڈ ہے ان کو کوشش کریں گے کل تک پورا کر لیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واضح امکان ہے کہ ڈی آئی جی صاحب کے خلاف ایف آئی آر کٹ جائے گی نہیں نہیں فائرہ نہیں کر جی ڈی آئی جی صاحب کو ٹرانسفر کیا جائے گا امیجیٹلی ان کی جو ڈیمانڈ اچھا یہ فیصلہ ہو گئے ہیں تقریباً ہو گیا جی یعنی آج جو کابینہ کی آپ کی بڑی عام میٹنگ اس میں ایک یہ فیصلہ تھا کہ ان کو فوری طور پر مہاں سے ٹرانسفر کیا جائے گا نہیں یہ تو کابینہ کا فیصلہ تھے یہ اب سی ایم صاحب کو کوئی جو بندہ ان سے ملا تھا اس نے ان کی ڈیمانڈ یہ تھی تو اب شام کو ان کی ڈیمانڈ ہمیں پہنچی ہے جی اچھا تو آج کی تاریخ میں یہ ہو جائے گا آپ کے خیال میں یا کل تک یہ آرڈرز آئیں گے کل تک ہو جائیں گے میرے خیال میں انشاءاللہ کل تک ہو جائیں گے کنفرم ٹھیک ہے تو ایک اور جو ٹھیک ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیے بلور صاحب کہ ایک تو یہ ہو گیا جو اس ٹائم وہاں پہ صورتحال ہے اس نے بار بار یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی کوئی کہتا ہے جی ان کے پیچھے قافلی کی قیدت ہے کوئی کہتا ہے کہ جی وہاں کی جو لوکل محاذ ہے ان کی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور انہیں کہا کہ جی ہم آپ سے ملنے کو تیار نہیں ہیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں وہاں پہ وہاں جی یہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے آزارے کے رہنماں ہیں سردار حیدر زمان خان وہ جو ان کے ادارہ تحریک کے اس وقت بڑے بھی ہیں ہم ہمارے ان سے بڑے پرانے تعلقات ہیں بزرگ ہیں ہمارے ان سے ہماری کانٹیکٹ کر رہے ہیں ہم اچھا تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا خیال ہے کہ اس وقت جو جو کچھ ہزارہ کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے اس کی قیادت جو ہے وہ انہیدر صاحب کے پاس ہے انہیں نے خود فرمایا ہے ٹی وی آن چینل پہ فرمایا ہے کہ میں سب کو کانٹرول کروں میں قیادت کروں ہمیں کوئی اور بھی قیادت ہو ہمیں یہ کسی کے نہیں ہے کوئی صاحب جو بھی بڑا ہو ہم اس گھر کے جانے کے لیے تیار مطلب میں اس لیے پوچھا تھا کہ آپ کا آج میاں افتخار صاحب نے بھی جو زیادہ تر الزام ہے وہ چودری شجاعت کیوں پر لگایا ہے کہ انہوں نے جلتی پر تیل پھینکا ان سے آپ کی ڈریک باتشیت ہو رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے یا تالیس گھنٹے میں دیکھیں وہ اپنے چودری صاحب ہیں چودری صاحب اس وقت آ کر دیکھیں نا تقریباً دس دن وہاں تحریک چل رہی تھی اور یہ تشریف لائے تو دوسرے دن وہ اتنے اگریسیو ہو کے کہ انہوں نے تھانوی کو جلانا شروع کر دیا جو کچھ بھی ہمیں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا تو اس وجہ سے ہمیں ذرا بہت گلا ہے چودری صاحب سے کہ چاہیے تھا کہ وہ آ کر اس کو کام کرتے جلسہ کرتے جلوس کرتے وہ انہوں نے ایسی باتیں سختی کر کے تو ان کو کچھ اشتیاد دلایا جس کو ہم ان سے صرف گلہ ہی کر سکتے اور تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن مطلب ہے آپ کا ڈیریکٹ آپ کی آپ کا مراد ہے آپ کی پارٹی کا ڈیریکٹ ان سے رابطہ نہیں ہوا بھی نہیں ابھی ہمارا ڈیریکٹ رابطہ نہیں اچھا بلو سب خواجہ سعاد رفیق رہنمائے مرکزی رہنمائے پی ایم ایل این کی ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ صاحب ویلکم ٹو مجھے بتائیے اس ٹائم جو صورتحال وہاں پہ ڈیولپ ہو گئی ہے نون لیگ ایک بار پھر جو ہے وہ اس کا جو جو پالسی ہے اس حوالے سے وہ سامنے آگئی ہے آپ کی بڑی اہم آج میٹنگ بھی ہوئی میاں نواز شریف صاحب اس میں شامل تھے اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ ہوا ہے آج بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں اس میٹنگ میں موجود تو نہیں تھا میں لاہور گئے ہیں مجھے مجھے اپنی پارسی کے اندر جو اچھ پیلنگ ہے وہ تباہل موجود ہے جو اچھی طرح فیلنگ اس کا پتہ ہے اچھی طرح مدارش یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا جب نیا نواز شریف صاحب میں پیس کانفرنس کی تھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو ایویلیویٹ کر لیں اچھی طرح سبہ سرات کے نام کے رامنہ جو تھا تبدیلی کا یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ این پی نے اپنے شبے کے نام کی تبدیلی کے لیے بڑا انتظار کیا ہے اور ایک لمبی جد جائد کی ہے انہوں نے اور بھی لوگ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملاتے رہے ہیں انہوں نے کبھی ڈنڈا سوٹا تو نہیں پکڑا نہ گھراؤ جلاؤ کی ہے انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک لمبا سفر اختیار کیا جو جمہوری پارلمانی سفر ہے اب یہ ایک فیصلہ ہوا ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ complicated ہے مسئلہ اور اس کو آپ دیکھ لیں سوچ لیں اس وقت تک یاد کیجئے تو خیر سے سارا میڈیا اور سیاسی جماعت امادتی سے لکھ لے کے پڑ گئی تھی کہ شاید ہمیں کو فون آ گیا ہے اور ہم اٹھاروی ترمیم کے راستے میں رکاویت ڈالنا چاہتی ہیں اور ہم بھی سمجھتے تھے کہ سوپہ خرات کا نام تبدیل ہونا چاہیے اب ایک نام سامنے آیا ہے جس پر consensus agreement اس کے اوپر ہزارہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام کو بہرحال نہیں مانتے ہیں ایک افسوسنا بات یہ بھائی کہ سیاستدان کسی پی پارٹی کے ہوں ان کو جلتی پہ تھیلنے ڈالنا چاہیے مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے جو ہزارہ کے لوگوں کو قبول نہیں ہے تو چودری برادران اور خاص طور پر جنرل سیل مارچل ایوب خان کے وارشوں کو جو پاکستان کو توڑنے کے دیریکٹ مجرم ایوب خان ان کو کم کم کوئی شرم اور خوف ہونا چاہیے خدا کا کہ وہ لوگوں کے معصوم بچوں کو مرگا رہے ہیں اگر جنڈے پکڑ لیں اور لوگوں کی املاحات بلا کے کہیں کہ ہمارے مرضی کا نام دو ہمارے صوبہ بنا دو ہمارے علاقے کو تو پاکستان میں کسیں صوبے بنائیں یہ میں مانتا ہوں آخری کمنٹس کر رہا ہوں یہ میں مانتا ہوں کہ قومی اسیملی اور سریکٹ کو کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ اس کو نام کو خیبر پختونخواہ لگا رہا ہے اس کو ری وزٹ کر لیں ہزارہ پختونخواہ کر لیں یا کوئی اور نام دیکھ لیں اچھا آرلیمنٹ کو اور ہم سیاسی جماعتوں کو موچ کا یا آنا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور ہم نے بنائیں گے اور ہم یقینی طور پر مل جل کے جس طرح ہم نے مل کے اٹھاروی ترمیم کی ہے ہم ہاں ٹھیک ہے سیٹلمنٹ کر لیں جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ خوش آپ کو بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے میں اس پہ آتا ہوں میں صرف اپنے ویورز کے لیے یہ بتا دوں کہ آج جو صورتحال جب میں بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ صورتحال آج کتنی گمبی رہی تو آج ہزارہ میں ہوا کیا یہ ذرا دیکھئے تاکہ آپ کی ذرا یاد دھیانی ہو جائے کہ آج خیبر پختونخواہ کے نام کے خلاف اپٹ آباد ہریپورا منصیرہ میں مکمل شٹر ڈاؤن اور پیہ جام ہرطال رہی پیر کو فائرنگ سے جام بک ہونے والے سات افراد کی آج نماز جنازہ ادا کی گئی ہزارہ کے لوگ آج بھی ٹولیوں کی شکل میں باہر نکلتے رہے جبکہ پولیس نے آج محتاط رویہ اپنائے رکھا مشتہل افراد نے اسلحی کی دکانیں لوٹ لیں اپٹ آباد کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں لوگوں نے مسلم لیگ نون کے دفتر پر حملہ کیا اور توڑ پور کی ہریپور میں مشتہل افراد نے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسیملی سردار مشتاق کے دفتر پر حملہ کیا اور آگ لگا دی اور ہریپور میں ہی مظاہرین نے این پی کے صوبائی وزیر قاضی اسد کے گھر پر پتھراؤ کیا بلور صاحب صورتحال جو ہے جیسے اب بھی خواہد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تھوڑا سا ان کی پارٹی کا جو موقع فیس میں لچک نظر آ رہی اس میں میں آتا ہوں کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے لیکن یہ جو ابھی میں نے بیان کیا کہ جو آج صورتحال ہے ظاہر بات ہے یہ ڈسٹربنگ ہے اور ابھی تک کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا اور یہ جلاو گھراؤ جو ہو رہا ہے اس میں جو نظر آ رہی ہے چیز کے جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ یا این پی کو یا پی ایم ایل این کو یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ کے خیال میں اس کو کیسے روکا جائے گا تاکہ کل یہ نہ ہو آہ دیکھیں یہ جو ہمارے یہ جو صاحبان ہیں ہمارے ابتاباد اور ہریپور صرف یہ دو ڈسٹک ہیں جہاں پہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جیسے کہ صادر رفیق صاحب نے فرمایا کہ یہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح گربر ہو ہم تو پولیٹکل لوگ ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر بات چیت کے مسئلے حال کریں یہ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے باوجود پولیس ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی تو یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر بات کریں اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ خدا نہ خاصتہ لاشوں پہ سیاست کریں مگر انشاءاللہ ہم ان کا ان کا یہ ارمان پورا ہونے نہیں دیں گے کہ لاشوں پہ سیاست کریں ہم انشاءاللہ اس کو کانٹرول کر لیں ٹھیک ہے بریک کا وقت ہوئے دونوں میں مانمہ بار ساتھ موجود ہوں گے اور بریک کے بعد ہمیں آہ کامل علی آغا صاحب بھی جوائن کریں گے پی ایم ایل کیو کے آہ جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل سیکرٹری ہیں انفرمیشن کے آہ ان سے بھی جانیں گے کہ جو کاف لیگ کا آہ جو اس وقت وہاں پہ لاحے عمل ہے وہ کیا ہے سب کچھ بے کے بعد